موسیقی کرونا کو آسان لیا جینا مشکل ہو گیا قاتل وائرس نے مزید ایپ سو دو جانے لے لی چار ہزار چار کیس ریپورٹ ڈپٹی ٹارنی جرنلز خالد محمود ارشت محمود اور احتساب عدالت اسلام آباد کے نائب قاسد بھی متاثر جج محمد بشیر سمیت دیگر عملے کے ٹیسٹ کیے جائیں گے پشاور کے کیانوے علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ احتیاط کو ڈھال بنائیں کرونا کو بھگائیں آج نیوز کا پیغام بختاور بھٹو کرونا سے متاثر ہو گئیں دو اپریل کو ٹیسٹ مذبت آیا تھا بختاور کا ٹوئیٹ لکھا خود کو گھر میں کرنٹینہ کر لیا ہے ایسو پیس پر عمل کریں اور ماسک پہنیں عوام سے اپیل ویکسین کے اخراجات برداشت نہ کرنے والوں کی مدد کی جائے حکومت سے مطالبہ باغ آزاد کشمیر کی تعلیمی اداروں میں کرونا کا داخلہ گرلز انٹر کالیج میں ٹیسٹنگ سترہ افراد میں وائرس کی تظلیخ ہو گئی چودہ طالبات دو اساتذہ اور ایک ملازم شامل ڈسٹک ہیلت افسر نے چودہ دن کے لیے کالیج بند کر دیا پاکستان سپوٹنک کی پچاس لاکھ دوز خریدنے کا خواہش مند ہے شاہ محمود قریشی کی گفتگو سرگئی لاروف نے کہا پندرہ ہزار خوراک دے چکے ہیں مزید دیر لاکھ دوز دیں گے پاکستان میں ویکسینیشن کی بہت ضرورت ہے کوشش کریں گے مزید خوراک فرام کریں اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق پاک بھارت مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات پر زور میں نے پوچھتا ہوں یہ انتقامی کا روائی کیوں ہو رہا ہے ایک سال سے میں چھپ کر کے بیٹھوں میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے ظلم پڑھتا جا رہا ہے ہم تحریک انصاف سے انصاف مہنے ہیں میں تو دوست تھا مجھے دشمنی کی طرف کیوں تھا میں تو دوست تھا بھائی دوست یہ رکھو جہنگیر ترین نے تحریک انصاف سے انصاف کی اپیل کر دی میں دوست تھا دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں انتقامی کاروائی کیوں ہو رہی ہے کیا میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے وزیراعظم کی پرانے دوست کے سوالات ظلم بڑھتا جا رہا ہے کیس شروع ہونے سے پہلے اکاؤنٹس منجمت کر دیے گئے ہیں جہنگیر ترین کا شکوا جو امران پر احسان کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جن سے کچن چلتا ہے وہ ہی فریز کر دیے اس ماہ بخاری کا تنس کہا جانگیر ترین اتنے معصوم نہیں وہ جانتے ہیں تمام کاروائی امران کی منظوری سے ہو رہی ہے اب ان کی خواتین کی باری بھی آگئی ہے آپ کس کھیت کی مولی ہیں شہزاد اکبر اور شہباز گل سے سوال وزیر اعظم عمران خان نے مشترکہ مخوادات کانسل کے اجلاس آج طلب کر لیا چاروں وزرائے آلہ اور متعلقہ وفاقی وزراء شریک ہوں گے مردم شماری نتائج کے نوٹفیکیشن پر بھی غور کیا جائے گا حکومت اور تحریک لبیق کے درمیان محایدے پر حکومتی اشراس وزیر اعظم نے صدارت کی شاہ محمود شیخ رشید نور الحق قادری اور دیگر کی شرکت محایدے سے مختالق مختلف تجابیز پر تبادلہ خیال عمران خان کو امن و اوان کی صورتحال پر دیپنگ بھی گئی کراچی میں نون لیگ اور عوانی نیشنل پارٹی میں اتحاد ہو گیا اے این پی زمنی الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کرے گی اے این پی اینے 249 پر مفتا اسمائل کے حق میں امیدوار دست بردار لیگی رہنما کا باچہ خان مرکز کا دورہ یونس بونیری کہتے ہیں جمہوریت کے لیے جزو جہد جاری رہے گی شریف فیملی کے خلاف نیب کی درخواستیں اسلامباد ہائی کوٹ میں سماد کل ہوگی درخواستیں نواز شریف مریم اور سفدر کے خلاف ہیں اپیلے ایون فیلڈ الازیز ملز ریفرنس میں دائر کی گئی ہیں جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن افتر بینچ میں شامل ہیں ملک میں دوبارہ پیٹولیم بہران کا خدشہ کمپنیوں کے پاس ضرورت سے کم زخیرہ ہے اوگرہ نے وارننگ لیٹر جاری کر دیا کمپنیز بیس دن کا زخیرہ رکھنے کی پابند ہے اس وقت زخیرہ بارہ دن کی ضرورت پوری کر سکتا ہے خراجی کے علاقے موسمیات میں سلنڈر کی دکان میں دھماکہ تین افراد جانبھاک ہو گئے خاتون اور دو بچے شامل دھماکے میں پانچ افراد زخنی پی ہوئے حکام کا کہنا ہے پیزا کی دکان میں سلنڈر سے گیس لیک ہو رہی تھی تقریب کاری کے شباہت نہیں ملے جنومی افریقہ کی خلاف فیصلہ کن منڈے میں پاکستان کی بیٹنگ جاری امام الحق اور فخر زمان کی ایک سو بارہ رنس کی اننگ تراغت امام ستاون رنس بنا کر پاولین لڑ گئے پاکستانی ٹیم میں چار تبدیلیاں لیگ سپینر اسمان قادر کا ٹیپیو پاکستان فوٹبال کڈریشن میں بیرونی مداخلت عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان کی رکنیت موت تل کر دی پی ایف ایف ہیڈکورٹس پر قبضہ موت تلی کی وجہ بنی نوملائزیشن کمیٹی کو افتیارات کی واپسی تک فیصلہ برقرار رہے گا ایکشن کے بیتاج بادشاہ اور مارشل آرٹ کے ماسٹر ہانگ کانگ اور ہالی وڈ کو بے شمار سپر ہٹ فلمیں دی جیکی چن نے زندگی کی سڑھ سڑھ بہاریں دیکھی اداکاری کے ساتھ اس ٹینٹ خود کرنے کا عالم ریکارڈ بھی اپنے لام کر چکے ہیں دنیا بھر سے مگدہوں کی مبارک بار آشو لنکا میں مقابلہ حسن کے رنگ پھیکے پڑ گئے فاتح حسینہ تلہ کی آفتہ ہیں سابق میسیس لنکا کا دعویٰ تاج اتار لیا رنر اپ کاتھون خوشی سے کھل اٹھی نئی میسیس لنکا نے الزام کی تردید کر دی منتظمین میں معافی مانگ لی میسیس ڈی سلوہ کو تاج دوبارہ پہنا دیا گیا